بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز کے ساتھ آذر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پسے پر دسچ افیشل اور بہائنڈ دی وال وہ بھی اندودری تو چلائے گا اور یہ جو چینل میں ہمارا آج کل آیا ہے انہیں کے بار پاکستان ہے نئے آئیں چینل کو سبکرائب بھی کیجئے گا اور آگے ایک سو فار بر بھی کیے گا آپ کے وجہ سے ہی میں آگے پاپل ہو رہوں گا نہیں تو پھر ایسا نہیں آئے گا ہمارے بھئی بیس تیسی چینل چلیں گے بیس تیس سبکرائبر ایک جان اولیہ کا شیر پڑنا ہے اس کے بعد بریکنگ نیوز آلیہ آنا ہے سبر کل در ہے کہ چبانہ جائے کلیجہ نکال کر رانہ سناولہ اور بھاجی بھاج بھا رہتے ہیں تیرے شہر میں ہندہ پراد لوگ ہندہ ہوتی نہیں جو کلیجہ چبھا لیے تھے تھی اپنے دشمن کا یہ چودہ پندرہ سو سال پہلے کبھا کہ ہندہ وہ ہے موسم جو ہے نا عورت تھی یہ مطرمہ کہنے لگا تھا یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے یہ ہمارا سٹیٹس ہے یہ ہماری منٹیلٹی ہے یہ ہیں امریکہ میں بھی کتنے لوگ ہیں اس بات پہ بھی قادیانی قرار دے دیتے اچھا یہ بات تو ہوگی ایک دوسرا خیر پہ کا مسائیہ بھی سنا دیں گے کسی نے بیجا ایک تو ہمارے جگر جان راجہ وسیم صاحب کرنل راجہ وسیم صاحب ڈیپٹی ڈیکٹر آئی ایس آئی میں تھے تو اب ریٹیر اب بھی پری پوسٹ کام کرتے ہیں مطلب پروجیٹ کے حساب سے لبیہ کام کرتے ہیں اللہ پڑھو دے پیسے ریگولر ایمپلائی نہیں لیکن اللہ کا شکر ہے پکے پٹواری لیکن پڑے جگر جان ہے ان کے بچاروں کے قیمت رپی اوری راجہ صاحب شرم آؤ اور نا شوکت خانم جاؤ اور ایک بغیر نسیہ نا دوائی لین گیا اپل آٹھ ان نے دیتا سی اپنی جیب چو نہیں ہے تو اسی کہنے نا جیب چو وہ گورنمنٹ اور پاکستان کا ال ڈی ایک اپل آٹھ تھا تو وہ دیا تھا اس نے اس کو دسکشنری پاور تھی تو اس کے بدلے میں اسی دور میں جو ارب اور پہ اپل آٹھ کیے وہ تو کیس میں بھی ڈیب میں بھی تھا وہ ٹاپ ہو گیا شوکت خانم جہاں وہاں پہ ٹیکنالوجی زیادہ ہے وہاں پہ اچھا ہوئے گا شرمانہ کی چیز کا وہ جو بنائی بھی پبلک کی تو کیا یہ ادھر کو شباہ شریف نے جو بنایا نا وہاں گئے یہ کیا کرنل صاحب تاڑی منٹیلیٹی دیتے رونا دھا میں نے پٹوار جو دیتے اچھا جی یہ تو ہوگی نا بات یہ ہنسی مزاق میں چل رہا ہے اب یہ ویڈیو ویڈیو آڈیو آڈیو کا پروگرم چل رہا ہے یہ بڑی خاص ہے وہ جو شیر میں نے پڑھا ہے ڈر ہے چبانا جائے کلیجہ نکال کر وہ ایک لسٹ دے دی ہے مجھے شکور صاحب نے بھی بیجی ایک جگہ سے ہو رہی مجھے ان کا تیرا نام شامل ہے بڑے بڑے لوگوں کے نام شامل ہے کوئی ٹویٹر پہ کوئی یہ وہ تو میرے کنیس چینل سسپینٹ کروا لگے تو لگے رو بھر بیٹا جو لگے یہ اقید پہ آپ کا مثل ولی کی ایک کوالٹی ہے کہ یہ دشمن کے لیے قدم اٹھاتے نا اس میں سب سے پہلے ہی آپ گرھتے ہیں یہ گورنمنٹ ذرا ہی ہے درہ درہ ہو لینے تھے بلکہ جب الیکشن ہوئے ہیں نوے دنوں میں ہی آپ کا عمران شفقت وہ آمر میر پھر وہ رضی دادا جو کلاتا اپنے آپ کو دادا دادا گی رہ گئی ہے یہ پنجاب انیورسٹی میں ہیرو ان کا کام یہ کرتا ہے رضی دادا میں شورت ہی سے کہتا ہوں اور پھر اور بھی جو یوٹیوبر منصور علی غان ان کے اوپر سب سے پہلے چلے گی لیکن یہ ہے بغیرت ہے یہ پیڑ ہو جائیں گے بھاگ جائیں گے بل میں گھج جائیں گے چلو ایک اور لگ جائیں گے تو کیا ہوا محترم مقام چیف جسٹس بندیال صاحب نے اپنے ہر کارہ جو ارجسٹرار ہوتا اس سے بھی حلف لیا ہوتا سٹینو اور ہوتا اس سے حلف نہیں ہوتا لیکن اس سے کہا ہوتا کہ تو کہہ رہے گا تو تیئے جی ہو جائے گا تو عام طور پر وہ حلف کے برابری ہوتا ہے جو وہ جوڈیشری کا عام طور پر یا بیروکریزی کا ہوتا ہے اس سے حلف لیتے ہیں جس کے خلاف قاضی درخواستے دے رہے ہیں محترم قاضی صاحب جو اگلے مارے چیف جسٹس ہیں اگر ملٹی اسٹیبلشمنٹ نے آنے دیا تو ان کا بھی ذکر خیر آئے گا خیر ہی آئے گا انہوں نے بیجا کہ جاگ ان سے کو کہ تین جو ایک تو یہ چیف جسٹس موجودہ ایک اگلے سال جو آنے ایک اس سے اگلے سال جو آنے اجازل حسن صاحب ان کے پاس بیجا کہ ان سے جاگ ان سے جائے پوچھو کہ یہ چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کیا کرنا چاہیے لے از خود نوٹس نہیں یا کوئی درخواست دلوا دیں یا کیا کریں جو بھی انہوں نے کہا اگزیکٹ تو نہیں لیکن لو بے لباب میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے ترجمہ میں آپ کر رہا ہوں رانا صاحب ایس کام تا ہی نا میں نوں پھر بلیک لسٹ نہ کر دینا اچھا جی وہ یہ بالکل اگزیکٹ ہے میں ڈرتا جلتا کسی سے نہیں مکہ دکھاتا تو پس بطال میں گلز رہا کوئی کہتا آگیا پاکستان وہ رات کو آیا تھا پچھلے پہر تو یہی علاج کر آ رہا ہے کیسے کیسے شر لیا چھوڑتے ہیں یا موٹروے پہ دو بندوں نے عمران خان سے خوبی افلاقات کی عمران تو کافلے میں چلتا ہے اچھا جی چلو جی ابھی چھوڑنے ہیں چھوڑتے ہیں نا وہ ہیکر ہے اس نے ٹویٹ کیا اس کے بعد مسلم لیگ نے اچھا رگڑا لگایا انہوں نے پوچھا جا کہ تو جو تھا عجاز صاحب نے جواب دیا کہ ان سے پوچھ لو جو سینئر جو دو ہے ان سے کازی صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے پوچھ لو پھر کو میں درخواہ دے دو پھر میں لے لے تو میں ایکشن پھر میں کیا کروں گا اچھا جی پھر کازی صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا جی انہوں کو ایکشن لینا ہے کہ نہیں لینا تو میں لے ہی لوں گا پھر میرے آرڈر آپ کو پتہ ہی ہے آگے میں ترجمہ اس کا کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا نا اس کے دیبیا پیپر کے اوپر ڈسکس نہیں کرنی آج تک کو بولا تو میں تو اس طرح کے آرڈر کرتا ہوں چون 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 نہیں کرتا میں یہ اس بات کا ترجمہ کیا بھائیو اس بات کا ترجمہ یہ کیا میں نے انہوں نے کہا پھر میں تو لے لوں گا تھا اگلے ہفتہ ہی کمنگ ویک میں کوئی کیز لگا ہے نا جائدات کا بھی کوئی قتل کا کوئی تو کازی صاحب نے وہیں پہ کوئی نہ کوئی کوری ڈونڈ لینی ہے پھر سیجے صاحب خموش ہو گئے جب ان کو جا کے بتایا پھر کہا گیا کہ جو آپ کو فون کرتا ہے نا ایکس وائی زیڈر انہوں نے تو پتو کمپنی ان سے پوچھ لو انہوں نے کہا چپ کر کے بے جاؤ چپ کر کے ڈالوٹ جاؤ نا کھول عشق نا کھلا سا چپ کر کے دے یہ بریکنگ نیوز آپ کو نہیں مزا لگا جاؤ پھر نہیں آئی تو چلو پھر ہو رہا تھا three and one کر دے کازی صاحب کا بتایا تو وہ بھی بریکنگ نیوز کی ایکشن ہو جانا ہے اور وہ کازی منتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جب تک کہ اس کو لکھ کے نہیں دے دو گے کہ آپ کو ہم کچھ نہیں کہیں گے بے فکر ہو کے آؤ تو ہڑا راہ کھل آپ اس وقت تک وہ دونوں کے پر اس کے پر بھی تلوار لٹکی اس کے پر بھی تلوار لٹکی ایک اپلیکیشن تیار کر لی گئی ہے ہے تو بریکنگ نیوز ہے نا جانے لگے یہ سپریم کورٹ میں جس سے یہ یہ کچھ ہو رہا ہے اور ایکشن لیا جائے یہ خبر جو پہنچتے پہنچتے ہر جگہ پہنچ گئی نا تشبہ جنگ اچھا اسی بھی لے لیا اسی بھی اپلیکیشن دے دی ہم بھی چلے جائیں خانو رکڑا لاؤ یار قسم خدا دی ہے فراڈی آگا جاں خانو رکڑا لاؤ اس نے قسم کہا ہی بھائی میں نہیں کہا ہی کوئی عذاب بھی نہیں آتا آپ تو یہ دیکھ لیں کہ کہتے ہیں قرآن شریف تو غور انا عذاب آ جاتا کوئی نہیں جا آیا عذاب وہ اس کو اپنے قسم کو اور طرح کا رنگ دے دیا یہ قسم نہیں تھی چودہ سو سال پہلے میں نے کہا نا یہ قدالتیں بری پڑی ہیں جو جا گیا انڈیا میں گیتا کی قسم جوٹی کھالے تھے وہاں پہ اب انہوں نے گیتا کی قسم کھانے سے اٹھا دیا ہے حلب پہ کام چلتے ہیں اب آپ کے سامنے یہ دیکھا کہ شباہ شریف نے قسم کھائی ہے کہ یہ فرہد یہ ہے فرہد ثابت کرو پڑو دوں فلانے تم کانے نا اخیر پہ میں نے کہا تھا آپ کو سنا دیں گے کسی نے بھیجا مزا یہا تھا آپ کا موڑ بھی خوش مجھ سے کرواتے ہیں یار بلال دیسر پہ چھوڑ اور یہ پچاسر پہ لے اور رات کو اپنی ممہ کی ٹانگیں بھی دبا کے سویا کر شیخ صاحب یہ پکڑو اپنے پچاسر پہ اور مجھے دسر پہ ہی دے دو نالے اپنے کام آپ گھڑیا گھڑو کیا کی ہوڑے اکتہ تشیل شیخ اٹھو کنجوس نالے لان مرید یہی میوزیک انہوں نے ضرور ڈالنا ہوتا ہے پیرے کی تاڑی فرمیش ڈوگر سا پوری کار دیتی ہے لیکن اندھا نہ پینا جیدہی میوزیک ہوئے انہوں نے اپنے کولی رکھا کرو ہڈے کول نہ پیچھیں جو نہیں آئے چانل کے سبکرائب بھی کریں آگے فاروڑ کے پاکستان سندہ بات